سلوک سہسکرطی محلہ پنجوہ 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 پاچھ ساگے سہسکرطی سلوک بخش کردے ہن ایک اونکار سخت نام کرتا پرخ نرپاؤ نرویر اکال مورت ایونی سیپ انگر پرساد کتانچ ماتا کتانچ پتا کتانچ بنتا بندود ستہ ہے سو مہاراج فرماؤدے ہن اونکار جو کےول ایک ایک ہے جیدہ نام سچا ہے ساری سشیدہ کرتا تے پرخ پورنے پیہ تو رہت ہے نرویر ویر تو رہت ہے اکال مورت کار تو رہت ہزتیا جونی جونہ چنی اوندہ سہے پنگ ستے پرکاش ہے گرودی پرساد کرپا دوارہ پراپ دیئے اور جیسے لے سمیہ انفصار گفالدہ دے کاروی کے دو پوترے ہوئے ہری لال تے کرشن لال پیدا ہوئے تو یہ بھی بدیا پڑھ کے بڑے پاری بدوان بڑھ گے انہا نے گرنٹ پڑھ پڑھ کے یادتاں بہت کرلے پر ماننو شانتی نہیں آئی سارا دن کارپدیں بیٹیا کرے ایک دن دل چو چار آئی کے ساڑھے بڑیاں دا جو لائبریری ہے پوستکالے ہے انہوں کھوجی ہے چو کوئی نہ کوئی ہی جی چیز آنے جورو ملے گی جس کر کے شانتی آئے جس وڑے سارے گرنٹ ویکھے تھا انہا میں چھو یہ ہے چتر سلوک کی گیتہ جڑی پہلے پادشاہ نے انہا دے دادے نو سنائی سی یہ چار سلوک لکھے ہوئے ملے گئے جہاں درسن کیتے سارا جڑا رنگ سی ماندہ ہو بدل گیا اداسی دور ہوگی جہاں کئی وار پاٹھ کیتا تھا شانتی آئی بڑا ناندہ آیا کہن تو باہر ہی سی کیونکہ گروہ نے پریرنہ دیتی کرپا کرتی ناڑے پنجوے پادشاہ نے یہ منگاونے سی اتھے پریرنہ نے پوچھنا شروع کیتا ہے کہ گرنانک دیجی گدی تے اس ویڑے کاؤن بیٹھا ہے پوچھ دیں پوچھ دیں پتہ لگیا کہ گرنانک دیجی پنجوے تھا تے گروہ ارجن دیجی مہاراج ہاں اس ویڑے کانشی تو ترکے سری عمر صاحبہ پہنچے سروع رہے چے شنان کیتا آتے سری حمدہ صاحب درسن کیتے سکھا تو پوچھ کے رام صاحب جا کے جتھے گروہ گرن سہودہ سروع پر رچی ہے گروہ صاحب جی دے چارنا تے جا کے نمسکار کیتی درسن کر کے وڑے نندت ہوئے یہ چار سلوک لکھے ہوئے مہاراج جی گرہ کے بینٹی کیتی مہاراج جی آپ جی دے وڑے ساتھ گروہ گرنانک دیجی نے کرپہ کر کے جو ساڑے وڑے انوک دیجی دیتا سی یہ سینڈال لے کے آئے ہیں تو اسے پرکار پھر اسے تہیں آپ بھی کرپہ کر کے سنوک دے دے جس کر کے مانوشانتی آجے جنم مرنے کٹیا جاوے سو پنچم پیتا ہی نے پائی گرداز نوک ہے کہ پہلنا تو بانی لکھوائی جی دی گرنانک دے مہاراج جی دی اچاری ہوئی ہے کانشی تو لے کے آئے سی پھر دو ارجن دیجی ہری لال تے کشن لال نو جنم مرنے نویرتی دا اکدیج دن دے ہے کہ جنم مرن دا کارن مو ہے پائی آتے سریر دی ہنگتہ دے دی ہنگتہ جی دی ہے اس لی مو ہے تے دے ہنگتہ دا تیاغ کرنا بڑا جی روری ہے پہلے دو سلوک کانچے مو نویرتی دا پدیش دتا ہوننا نو کہ دو سلوک کانچے دے ہنگتہ دی نویرتی دا پدیش دن دے ہے اس پرکار مہاراج جی پاون بانی ہے کتنچ ماتا کتنچ پتا کتنچ بنتا بینود سوتا ہے ماتا کتنچ پاو کیا ہے پتا کتنچ مطلب کیا پتا ہے کیا ماتا ہے کتنچ قدوں دے نے ہے اس سریر دے سبند کر کے ہی نہیں نا سارے ماتا پتا اس سریر تو پہلے بھی سانتے پیچھوں بھی نہیں ہونے سو اس پرکار پیچھلیاں جنمہ دا ساو کتاب ہندہ پائیے ہے یہ سارے ماتا پتا اس سریر تو پہلے بھی نہیں سی تے ہون بھی نہیں ہونے اگروں سمیں امسار سم نے چلے جانا ہے یہ ماتا پتا کتنچ کی دے ہن پین تو پہلے بھی کوئی کسے دا نہیں سا وہ آپ کو اپنے مطلب دے ہن کوئی کاغو کو نہیں سا دیکھی ٹھوک بھی جائے کتنچ کتنی ماتا پتا انہی بار بندے کےتے مات پتا ستییاں کےتے گر چیلے فن ہوا کدے بندہ پتا بندہ کدے پتر بندہ کےتے ہیں کے باپ کےتے ہیں کے بیٹے کےتے ہیں کے چیلے فن ہوا بندتا تو پہلے ستری آتے ستا پتران دے بنو دھ ہندہ کاؤ تک جڑے آیا نیانیا ناڑ پیڑ لیا ہاس کھیڑ لیا کتنچ کتنچ تو پاگیا کیا ہے یہ کجھ نہیں ایمیں یہ چھوٹھے ہی نے کتنچ پراہت میت ہیت بندہ کتنچ مہ کٹم بیتے ببے دے پیار چدہ یہیہ کٹم بیتے پاڑ کرنا سو سکے پراہ میت میتر ہیت بندہ ہندے پیارے سنبند یہ کتنچ کیا ہانے ہے کدوں دے ہان تیدے نے چھوٹے ہان سارے سو سکے پراہ وہاں میترہ تے چاچے تائے پینا آج بندہ ہیت فریم کیا چیز ہے اپنی اس تریتوں ودیہ ہویا جو کٹم بی او دا مو کیا ہے کتنچ چپلا موہنی روپن پے خانتے تیاغن کرو تے مانو چپلندہ چنچل کرن بڑی جو مونی روپ مایا ہے او کتنچ کیا ہے وہ جو دیکھ دیاں دیکھ دیاں پرشن تیاغنہ کر دی ہے چھڑ کے چلی جان دی مایا پھر حریدار پیشنلال نے بینتی کیتی ہے مہراج یہ جیو دے ناڑ کےڑی چیز ناڑین بڑی ہے جی رہن تسنگ پگوان سمن نانک لبد ہن اچوت تنہ مہراج کہنے لگے ایک پگوان دا سمن جیو دے ناڑین بڑی ہے پھر بینتی کیتی وہ سمن کتھوں لبد ہے جی مہراج کتن کر دیا اگیڑ پرمات مد تنہ تو پاو پیارے جو سنت ہن اچوت تو پاو اگیڑ پرمات مد تنہ جیڑ پتر ہن تنہ تو پاو سروپ جو سنت ہن انہ دوارے سمن لبد ہن پاو لبد ہن پرابت ہن دا ہے وہ جنہ تی کرپا ہن دیا انہ نو سنگت ہن دیا ہے تیرے گھنت مات پتا سنے ہن تیرہ سو چرنجا ہن پرمات پتا دے سنے ہن پریم نو ترگا کار کہاں جی انہ دے پریم نو کنو ترگا کار ہے کہنے جو سات سنگت ہن بے مخ کر کے کو سنگت والا پریر دیا آتے سری گروہ رام دا صاحب درشن ہن نہیں جان دندے سویرے اٹھ کے پرمیشر دا نام نی جاپن دندے اپنے کروگی تند دیا چا پسائی رکھ دے بچیاں نو جو میں کبیر جی دی ماتا کبیر نو نام نی جاپن دندی سی موس موس روو ہے کبیر کی مائی یہ بار کیسے جی بھائی رگ رائی نام دیو جی دی ماتا بھی اپنے ترمتوں ہٹا کے دوجہ پاس سے لگاؤں دی سی تے نام دیو انہوں کہنے ردن کرے نامے کی مائے چھوڑ رام ہی نا پجھے خدا اگو نام دیو انہیں اپنی ماتا انہوں کیا نہ ہوں تیرا پونگڑا نہ تو میری مائے پند پڑے تو ہر گنگائے کرے گا جند سنڈ کی چوٹ نامہ ابرہ ہر کی اوٹ سویش پرکار مہارا سچے پاشا کہیں دے ہن تات مات گر نار جو وگنی ہر پجنم ہے تاکو مارو ڈار یہ ہے پرتبندک جیو کے تریک سنےہن گرارت کا ہے تریک سنےہن پرات باندھ وہ ہے جو نام نی جپن نندہ انہ سکے پراما تیس بندگا دے پریم نو ترگاکار جو میں پپیشندہ پائی راون خراب سیو نام نی جپن دندہ تریک سنےہن بنتا بلاس ستا ہے بنتا استریت ستا ہے پتران دے بلاس جیڑے کاؤت کا جیڑا پریم کرنا ہے اوہ سنو بھی ترگاکار ہے جو ست سنگ اچھ نہیں جان دندے اترک لترک رست کا فاسہ ہوننا پائی رام کے داسا یہ ہمارا انہیں موہ توڑنا ہونا دا باڑا ہی جیڑے فسے ہوئے انہیں موہ دے سنےہن گرہرث کہے گرہرث کہے سو گرے عرث گرے کاردے عرث پدا دا کہے کہے تو پابر جو پریم ہیں اوہنو بھی ترگاکار ہے کاروچاتے پدا تھا جو پریم کرنا ہے اوہنو بھی ترگاکار کہے تو پابر کہی دا کاردے پدا تھا جیڑا پریم کرنا ہے سو اس پریم کہے Venezuela پی تو پابر نو ترے گا کار ہے سو ایک ہے پاہ دے تین ارث نے لونتہ دائی فرق ہوندہ ہے سارے ایک کوئی ہے کہہ تو پاہ جمیں دا یہ بھی ارث ہے کہہ تو پاہ کہی دے کہہ تو پاہ نو اس پرکار موقع سارا ارث لگ دے نا دے ساد سنگ سنےہن ستیاں سکھنگ بسانت نان کا ہے سو ستگروہ مہارائی پاہن بچن اس پرکار پرمو دے ہن ساد سنگت و جیڑا سنےہے کرنا نا پرم کرنا یہ ستیاں سچا ہے سنےہن سسے دے پیر چنننہ سنےہن پہ ستیاں دا یہیہ دے انتے کی تی اس پرم دا کی فار ہویا پہ مہارائی کاثن کر دے ہن ساد سنگت چھ پرم کرنا سکھاں چھ نواز ہوتا ہے دو سلوک کا مجھے سبندگا تو مون ویٹی داوک دے دے کے دے دید ہنگتا ہو جاندی ہے دے دی ہنگتا دین ویٹی داوک دے دن دے ہن مہارات جی متھے انت دے ہنگ کین انت بلنن اے حری لال کرشن لال دے ہنگتا چھاڑ دے پائی جس دے دا مان کر دے ہو پہ پانچ پودک دے متھے آیا ہے جس سریر دا بالا اندریان دا بالا پہ پرانا دا بالا دنوں دن کھین ہوندہ جاندہ ہے چھن چھن آدھ بے ہاتھ ہے ٹوٹے کارڈجوں پانے بردھانت جروعہ ہتیانت مایا سوے ہتیانت ہائے سیاری تتے سیاری ایڈے تیپی تتہ ہتیانت بھولوئے نو اے ادھا یہیہ لگیا سارا تیاندے کے چلنا پانے تو جروعہ پاپ ڈے پاپ ادھا جارہ ہے جارہ آئی جو بنہارہ ہے پر جیو مایا وچہ ہتیانت اتیانت ہی پریم کردہ ہے ہت اتیانت یہاں بہت ہی زیادے پریم کردہ ہے آنت تک پاپ مرن تک مایا چی پریم کردہ ہے آنت ہو جانبالی مایا جو وہ دے چھ بہت ہی ہتی کردہ ہے پریم کردہ ہے اتیانت آسا آتھتیا پھوننگ سو آتھتھی دا پھوننگ کارجو سراہ ہے اس وجی میں پرونے دا ایک رات رہنہ ہندہ سراہ ماندے دن چڑھنال پرونہ تورپہندہ ہے کہیں یہی آتھتیا پھوننگ سراہ دینہ آئی جو یہ سمسار ہے اس وچہ اے جیو پرونے مانگوے ہیں انہاں جیوان دا ایک عمرہ روپ رات دا رہنہ ہندہ ہے جیسے لئے عمرہ روپ رات بیٹھ گئی کار روپ دن چڑھ گیا آتا سارے ہیں جیوانے چلے جاہے ہیں برکھا ہیٹ صاحب جانتے کٹھے 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 کبھند مٹھے آستو دوت پیاؤٹ چلے جیاؤں جاہاں تو بھیانے تو رینڈ بھی جڑی آسا تینٹ کر رہے ہیں جمعکار وچ کوئی پراؤنا آجاندہ ہے تو تھوڑے روج کوئی دن ٹھہردہ ہے اسے سنسار وچ کوئی دن دا ملہ ہے جیو سنسار وچ رینڈ بھی آسا تینٹ ہوندہ بہت کردہ ہے گنانت سواسا پائے آن ترمنگ سو اس پرکار بچنا فرماؤ دے ہاں گنانت سواسا سسے نو کڑےڑے کرنا سسے نو کڑنا پھر بول دے ہیں گنانت سواسا پائے آن ترمنگ پیانک جو ترمنگ ترمرہ جائے پیانک ترمبالہ کردے سباہ والا جو ترمرہ جائے سباہ وہ نہیں کردہ کنون نہیں تاورکے کردہ سکتے ہیں سباہ آدھا نہیں سکتے کنون دے ساوناڑ ایک رتیوں باستہ تولکڑا ہوئے ہیں اوہ اس دے سواسا نو گنڈ رہا کہ کارے دے سواس پورے ہون تا انو اپنے پاس صدباہ آن اوہ جی انہا سکت کیا ہوئے ہیں کہنے اوہ دے سرطوی پرماؤ مانا ڈنڈا ہے اوہ نے ادنوں لحاج کیتا ہے بندے داڑ پرماؤ مانے انہوں کھچ لہنا بھی اوہ دے بندے دا لحاج کیوں کیتا ہے تو پتانت موحکوپ درلبیا دےہن تت آسرین نانک اے جیو مو روح خوبچ مو کر کے سنسار روح خوبچ پتانت ہونڈا ڈگ رہا ہری لارکریشنلال نے بینتی کیتی ہے مہاراج اس درلب منکہ دے دے ترندہ جہاں سفل ہونڈا آسرہ کیڑا ہے مہاراج کتھنے کر دے ہے ہری لارکریشنلال جو پرابت ہونی بہت درلب بھی ہے کتھن منکہ دے ہے تا تہدے ترندہ جہاں سفل ہونڈا آسرہ ہی ہے کہ گو بند گو بند گو بند گو پال کرپا من کر کے گو بند نو جاپ بانی کر کے گو بند نو جاپ سریر کر کے گو بند نو جاپ تاں گو پال دی کرپا ہونڈی ہے درلب دےہن تت آسرین نانک سارے ویدہ شاستران دا تات سدہ آنٹروب جو نانک پا پرماتما ہے وہ دے تات سروب دا جو تت کال پاوشید چنتن کرنے ہی درلب دے دے سفل ہونڈا آسرہ ہے گو بند گو بند گو بند گو پال کرپا گو بند جو پرماتما ہے جو گو بند اندریان دے رکھیا کرنے والا پرکاش دینے والا ہے تو اس پرکار وہ گو بند گو پال کرپا کرتا درلب نکھا دے دا دار ہونڈا ہے کارچ کوتنگ رچانت توینگ لیپننگ رکھ چرمنہ ہے ماتا دی رکھتے پیتا دی بیرج روپ توینگ جل کر کے رچیا ہویا جو سریر روپ کوتنگ کلہ ہے یہ بلکل کارچ کچھا ہے جو میں کچھا کلہ میں پینڈ نالتا ہے جاندہ یہ میں سریر کال روپ میں دے پینڈ نالتا ہے جاندہ پر اوپروں چرمنہ ہے چمڑے دا لیپنگ کتا ہے اس کر کے سندر سے ڈاول بڑا سونا پرکیت ہندہ ہے نوانت دوارنگ پیت رہتنگ بائے روپنگ استھم بنہ ہے اس سریر روپ کے لیے دے نوانت دوارنگ ناؤں گول کا روپ ناؤں در باجے پیت رہتنگ پڑھ دے تو رہت پاکتیاں تو رہتنے جس پاسیوں مرجی آوے سواس نکڑ دے تو اس سریر روپ کی کے لیے دے ہیٹاں بائے روپنگ ہوا روپ جو سواسانے تھمہ دیتا ہویا پاسواسان دے آسرے سریر کھلوتا جنہوں پائی مردانے نے سریر شدیا مہارا ہے کہنے مردانہ کی نجرہ ہوندہ ہے کہنے مہارا جہوں ناؤں سواس جیٹے نب بھی چھوندے ہوندہ دی گنڈ کھول گی باس گنڈ میں ناؤں سواس آندے آنت دے گو بند نامنگ نہے سمرانت آگیانی جانانت آسرنگ اے جی کھن پنگر منکھا دے نو پاکے بھی اے آگیانی بندہ اپنے آپنو اس تطروپ جاندہ آئے آؤں کہنے میں نہ مراؤں مربو سنسارا میں تا مرنے ہی نہیں باقی ایک ساری دنیا مرو گی گو بند نامنو سمردانی پیر بینٹی کیتی اس منکھا دے دے ترندہ سادن کےڑا جی درلب دے ادھرنت ساد سرننانک مارا ایک اتھن کر دے انہا سنتان دی چارنسان گرہن کرنا درلب نکھا دے ترجم دی ہے اپنا گروہ تاہن کرے گروہ دی چرن شرن جاوے مہا پرکان دی سنگت ہر وقت کردہ رہے ہر 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 ہرے جپنت جو من کر کے ہر ہر نام جپ دے ہے شریر کر کے باہدرو باہدرو نام جپ دے ہے بانی کر کے بھی باہدرو باہدرو نام جپ دے ہن ہری جو ہریک جی نو ہریاں کرنے والا ہے اوس ہری رے ہر ہر نام نو جو جپنا کر دے ہن پھر بینٹی کی تی اے مہاراج جس ہری دے ہر ہر نام نو سانت جاپ دے ہن پھر وہ ہر ہر واہدرو کیسا ہے سبھانت توینگ وچت گنگیاں پورننگ بھولو پھر پالا اے پاٹھ توینگ تے گنگیاں کر کے بولنے ہیں تے آن دے نا سنتھیا تا کرنے ہی پہنی دھنوں نہیں سنتھیا بینا چھتی کی تیا سہس کرتی چھتی نہیں ہون دی ہے آئینے تا آپا تے این ہی گئے آپا ایک دن سامن لانگے سویس پرکار سبھانت توینگ اچت گنگیاں پورننگ بھولو پھر پالا کہنے جعب صاحب اوکھا ہے جعب صاحب چوی اس طرح ٹپیاں نے سارے سو جعب صاحب ہویا سہس کرتی ہوئی چھتی سنتھیا تا کرنیے پہنیے جہاں پھر روج کنی باری سوڑنا پہنے آپا توینگ پاو سو او پرماتمہ سبھانت ہندہ شوب نیک ہے اچت ہندہ اگیڑ ہے تے گنگیاں سارے پورننگ پری پورنے بھولو بھولتا کر کے کرپالو دیالو ہے یہ جیو جے توینگ توں اپنی سبھانت شوبہ نو چاؤنے تا چھت اگیڑ پرماتمہ دے گنہ نو گیاں گیاں تپوربک گونا کرو پورن پرماتمہ بہتا کرپالو ہے گمبیرنگ اچھے سربھگ اپارا بڑے گمبیرنگ ڈنگ دیلواڑا ہے سارے تو اچھے سربھگ سویس پرکارو سرب گے سفدہ گیاں تا ہے سرب شکتی مان ہے اپارا پارکرٹی دے پاراوار تو رہت پاو وہ پرماتمہ بے انت ہے پریتیا پیانگ بسرام چرننگ اناتھ ناتھے نانک سرننگ اپنیا پریتیا ہندہ داستان دا پیانگ پیارا ہے ایڈیا داستان دا پیارا جی جنن دا ہر دم پرمیشت دے چرنان چے بسرام ہے پائی مہراج کتن کر دے پائی جو پربو اناتھ ہندہ پاو گریب باندھ آتے ناتھے سوامی ہے وہ دے چرنان دے شامن گرہن کر پھر بینٹی کیتی ہے مہراج سب پاسے ہندہ پریم چھڑا کہ آپ جی نے سانوی ایک پرماتمہ نے چرنان دی اوٹ پڑائی ہے پر جیسے ویڑے کوئی مسیبت دا بیڑا آوے گا وہ سوڑے ساڑی ساہتہ سبندی ہے تو بینہ ہور کاؤن کرے گا جی پھر سو مہراج نے کہا جیس پرماتمہ دی اوٹ پڑائی ہے وہ ہی پربو تو آڑی ساہتہ کرے گا وہ تو بینہ ہور کوئی سہیک نہیں اپنا بینٹی کیتی ہو پربو نے کسی دی سہتہ کیتی ہے جا نہیں مہراج سچے پاس شانیونہ نو پھرک اس پرکار جیڑی یہ ساکھینو دو سلوکانے وچی انکت کیتا ہے مریگی پیخانت بدھک پراہرین لکھے آبد ہے سو اس پرکار مریگی پیخانت بدھک سو پرہار کرنا کسی دی حملہ کرنا پرہارین لکھے آبد ہے اہو جسر کھین گو پال ہے نانک رومنا چھت دیتے یہ ہے چھے میں سلوک دے وچ مہراج نے ساکھی کیس آئی ہے مہراج نے ایک ہرنی سی جنگل دے وچ سو اپنی سخدی نین ستی سی وہ گرب باتی سی جا شکاری نہیں آکے انہوں دوروں دیکھیا ہرنی ستی ہے اور انہیں ہرنی دے چارے رستے بند کھاتے ایک پاسے جال تانتا دوجہ پاسے آگ بالتی تیجے پاسے شکاری کھٹے کھڑے کر کے چوتھے پاسے آب تیر کمان لے کے کھڑ گیا آگ دے پاں بڑھ مچندی واس ان کے جا آگ دا سیکھ آن کر کے جد ہرنی اٹھ کے دوڑی تاگے جال تانے ہویا دوجہ پاسے گئی تا کھٹا کھڑا تیجے پاسے گئی تا شکاری کھڑا سارے رستے بندے کے پوصلے نراسوں کے پربوں نے یاد کر دی بینتی کر لگی ہے دینا مندو تیرے بینا میرا کوئی سائق نہیں اور جلدی آ کے میری رکھا کرو اس بڑے پرمیشن نے اپنے سنکلپ ماتر ناریوں سے چارے رستے کھولتے پہلا بڑی نیری چلی انہیں جاڑ توڑ کے آگ بچ پاتا نیری نار جاڑ اٹھ گیا وہ آگ اٹھ جاڑ گیا اس طریقے نار ہرنیدہ رستہ کھل گیا پھر بدڑا نے آ کے ورخہ کیتی آگ بچ گئی یہاں ہرنیدہ دوجہ راہ ساف ہو گیا جہاں سکاری نے بان ماریا تھا ہاتھ کم بڑ کر کے وہ بان سکاری کو تیروں جا وجیا اس وجہ نار ہرنیدہ تیجہ راہ بھی کھل گیا جس جگہ تے سکاری کھڑا سی اتھوں سپ نکڑ کے سکاری دنگ مار گیا سکاری بھی اتھے چڑھائی کر گیا یہاں ہرنیدہ چوتھا راہ بھی کھل گیا ہرنیدہ اپنے سوخن اندار جنگل چاہ کے بچن لگتی تو اس پرکار مہرائی کہنے پائی توسی یہ نجم سامن لوگ کوئی سہتہ نہ کر سکے اتھے باہر برو آپ سہتہ کر دیا جتھے تو سمرات جتھے کوئی نہ ہیں اتھے تیری راکھا گنی ادھر ماں ہیں مہرائی دسویں پائشہ نے لکھیا ہے جس نو سات جنر آکھ سے دوسمان کون بچار چوہے نہ سکتے چھاہے کو نہیں پل جائے گوار جس سادو سرنی پرے تن کے کون بچار دانت جیو جمراک ہے دوستہ رشتہ سنگار جس کا ساس نہ کارتے آپ تاکہ اور آخر دیکھ رہا تھا جس نو تور خوالہ مارے تیس کون جس نو تور خوالہ جتا تینہ پہن چوہے اس پرکار ہو ہرنی نے جڑی بینٹی کیتی چوہے اس پرکار ہو اسے کبھی نہیں اس پرکار بھی کعب رچنا مچ لکھے آیا سنکٹ کٹو مراری ہمرا سنکٹ کٹو مراری سنکٹ میں ایک سنکٹ بنے وارج کرے مرگ ناری ایک اور لے واور گاڑی ایک اور اگ جاری ایک اور سوان کی اٹھانڈو ایک اور فند کاری اٹھت پول لے واور جاری سوان گہے ہو سسکاری امیت سرپ جو نکسی ہو جائے دسی ہو فند کاری کودت فانتت مرگنی نکسی ابری سرلتہاری اس پرکار ساری ساکھی مہرہین دو پنگتیاں مچو چار نہ کیتی ہے مریگی پے خانت بدھک پرہارین لکھیا آودہ ہے سو ہرنی دے لکھیا نشانن لکھ شندہ نشانن ہرنی دے نشانن نو پے خانت دیکھ کے بدکھندہ شکاری نے آودہ ہے شستر سو بان جڑا سی پرہارین ماریا پرہار کرنا حملہ کرنا پرہارین پاو ماریا شستر مارنا کیتا ہے اہو جسے رکھین گو پال نان کرومنا چھت دیتے جسے پر اہو وہ بڑا اس چارجہ جسے جیدی رکھا کرنا بڑا پربو آپ ہوئے تو اہو دا کوئی روم بھی نہیں چھت دیتے پاو کر سکتا اس کرکے ماراہ کیا نے دیکھو ہر ناکش نے پرہارین کمنا دکھ دیتا پر وہ کچھ نہیں کر سکیا سو اسے پرکار ماراہ سچے پارشاہ نے بہت چارے پاسے ساکھیاں لکھیاں ہوئی ہیں جو میں تندوئے نو بچایا پاو تندوئے تو ہاتھی نو بچایا ہر ہی ہر شیطر پہ سارے پاسے کرپا ہی کرپا کر دیلیں یہ کوئی نہ بڑ جاوے بڑیاں ساکھیاں اندیاں نے دروپتی دی لاج رکھی پرہلاد دی لاج رکھی پاگتنام دیو دی لاج رکھی پائی تلوکے دی لاج رکھی بیدی چند دی لاج رکھی پھر ہری لال پیشنلال نے بینتی کیتی کہ جسم نکری عمری پوری ہو جیتے پرمیچرگی مارنا چاہوے پھر انہوں کو رکھ سکتا کہ نہیں مارا جس دی عود پوچ جاوے انہوں کو رکھ نہیں سکتا جس کی پوجہ عود تیسے کاؤں راکھائی بید کان کو پاو کہاں لو پاکھائی انت سمیں اس پرانی دے پچاؤ باستے کوئی جنتر منتر تنتر میں نہیں چلدا سبہ منتر ہیننن سبہ سمیں انت کالن پجو ایک چتن سکالن کرپالن اے دو سو تے ہی انگتے دسمیں پہاشا مہارا سچے پہاشا نے باکشش کیتی ہے